موسیقی انوائرمنٹ میں جس کے بغیر کسی بھی جاندار چیز کا سروائیول ناممکن ہے اللہ پاک نے انوائرمنٹ میں تقریباً 21% اکسیجن بنائے ہوئے اس کمپیرٹو ادر گیسز اور اس اکسیجن کی افادیت ان لوگوں کو پتا چلتی ہے جب ان کو پھپڑو کی بیماریاں لاحق ہو جاتے ہیں جن میں اکسیجن کی ریکوارمنٹ بڑھ جاتی ہے ایسی بیماریوں میں مریضوں کو اکسیجن کی ریکوارمنٹ بڑھ جاتی ہے جو نارمل اکسیجن کنسٹریشن انوارمنٹ میں ہے ان سے ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی اس لئے ان کو ہم ایکسٹر اکسیجن دی دیتے ہیں جس کو سپلیمنٹل اکسیجن کہتے ہیں سپلیمنٹل اکسیجن ہمارے پاس ہمارے مریضوں کیلئے مختلف فارمز میں آتا ہے مختلف سورسز سے جیسے کہ سائلنڈرز ہے کنسٹریٹر ہے اور اس طرح ہم جب مریض کو ایڈمیٹ کرتے ہیں تو ہسپتال میں سینٹر اکسیجن دیتے ہیں اب اکسیجن کی ریکوارمنٹ ہر مریض کی اپنی بیماری کی نویت پر ڈیپینڈ کرتا ہے بعض بیماریاں ایسی ہوتے جن میں اکسیجن کی ریکوارمنٹ کم ہوتی ہے تو ان میں ہم ایک سے لے کر پانچ لیٹر تک اکسیجن نیزل پرانگ کے ذریعے سے دیتے ہیں اگر اس سے اکسیجن کی ریکوارمنٹ اس سے زیادہ بڑھتی ہے پانچ سے دس لیٹر تک جاتی ہے تو اس سے ہم پھر اس موڈ اور اس موڈالٹی کو چینجر کے نیزل پرانگ سے ہم سمپل فیس ماسک پر لے کے آتے ہیں اگر اس کے باوجود بھی اکسیجن ریکوارمنٹ پوری نہیں ہوتی اور اکسیجن سیچوریشن ڈراب ہو رہی ہوتی ہے تو ہم ان کو نان ری بریدن ماسک جیسے کہ دس سے پاندر اور پاندر سے بیس لیٹر تک اکسیجن ریکوارمنٹ ہے چونکہ ایسے کنڈیشن میں جب دس پاندر لیٹر اکسیجن ریکوارمنٹ ضرورت ہوتی ہے ریکوارمنٹ ہوتی ہے تو ایسے میں مریض کو داخل کرنا ضروری ہوتا ہے اور کبھی کبھار جب اس کے باوجود بھی مریض اکسیجن منٹین نہیں کرتا تو ہم ایسے موڈیلٹی جس کو ہم نان انویزی وینٹیلیشن کہتے ہیں جیسے کہ بائی پیپ اور سی پیپ ان موڈیلٹیز کا سہارہ لے کے مریض کی اکسیجن ریکوارمنٹ بڑھاتے ہیں اور جب انسی بھی نہیں ہوتا تو پھر آئی سیو میں وینٹیلیٹر پر ڈالتے ہیں اب ایسی بیماریاں جس میں اکسیجن کی ریکوارمنٹ بڑھتی ہے ان کے بارے میں مریض کو آگاہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے گھر میں اپنے سیلینڈر کو اکسیجن کنسنٹریٹر کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور اکسیجن ریکوارمنٹ جب 88 سے لے کر 92% یا اس سے بھی اوپر ہو تب آپ اسی لیور پر منٹین کر سکتے ہیں بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جیسے میں نے پہلے بتا دی جس میں اکسیجن کی ریکوارمنٹ بڑھ جاتی ہے لیکن میں لانگ ٹرم اکسیجن تیرپی کا کنسپٹ ہے لانگ ٹرم اکسیجن تیرپی کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی یہ مریض تقریبا 19 سے لے کر 20 یا کبھی کبھی 24 گھنٹے مسلسل اکسیجن لگاتے رہتے ہیں اور ساری زندگی کے لیے چونکہ ابھی ایک پینڈیمک گزر ہے جس کو ہم کوویٹ کے نام سے جانتے ہیں تو کوویٹ میں بھی ہمارے ایسے مریض آئے ہیں جن میں تقریبا 60 سے 70 اور 80 فیصد ان کی لنگ انوالمنٹ ہو چکی ہوتی تھی تو جب ہم ان کو ڈسچارز کر دیتے تو ہم اکسیجن سپلیمنٹل اکسیجن پر بھیج دیتے ہیں اور ایسے اکسیجن سپلائی کو ہم شارٹ اکسیجن برسٹ تیرپی کہتے ہیں جن میں پیشن کو تقریبا دو یا تین مہینے کی ضرورت ہو دی ہے پھر وہ بخود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ آج کے سیشن کا ہمارا مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو اکسیجن کی افادیت اور ان کی جو کنزمشن ہے جن کے سورس سے جن مریضوں کو چھائی ہوتی ہے وہ ان سے آپ کو اگاہ کر سکیں اور باقی اگر ان کے بارے میں آپ کو معلومات چاہیے تو آپ سانس ہلپ لائن سے معلومات لے سکتا ہے تینکیو